اسلام علیکم جی ویورس کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ فاک سے دعا ہے یوں ہی ہستے اور مسکراتے رہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں جی ویورس تو آج کے جو میری ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے بہت ہی پیاری سی بچی ہے جس کا میں آج ہیئر کٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوں یہ بیبی ہیئر کٹ باپ ہیئر کٹ اور یہ جو نیک تک جو بال ہوتے ہیں وہ ہیئر کٹ ہم کمپلیٹ کریں گے یہ ہیئر کٹ کیسے کیا ہے اس کی جو ہے وہ مکمل ویڈیو ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ میں نے جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ گائیڈ کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے جی ویوز چینل پر نیو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے کٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے بالوں کو اچھے سے شاور کر لیا کریں تاکہ ویٹ ہو جائیں اور ایکول ہو جائیں جیسا آپ نے ویڈیو میں ابھی دیکھا تھا کوم کرنے کے بعد سارے ایکول ہو گئے جی ویوز آپ کے سامنے میں نے سب سے پہلے ایک گائیڈ لائن کریئٹ کی ہے پارٹیشن کرنے کے بعد بالوں کو پین اپ کر کے اور میں نے ایک گائیڈ لائن کی مدد سے اوپر والے بالوں کو بھی ساتھ نیچے ملا کے جو ہے وہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اور اس میں کوئی بھی سٹیپ مکس نہیں سوری مکس نہیں ہوگا ساتھ ہی یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے سیم اسی طرح سے اوپر والے بال نیچے لیا اسی گائیڈ لائن پہ لاکے جو ہے وہ میں کٹنگ کمپلیٹ کر رہی ہوں اور بالکل آپ کے سامنے ہے کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ میں مس نہیں کروں گی انشاءاللہ تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائٹ کومنٹ شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ریوارڈ ہوتا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں جی بیوز یہ ابھی آپ کے سامنے میں نے اوپر والے بال بھی نیچے یوں ہی لے کر آتی گئی اور ہیر کٹ میں نے جو ہے وہ بیک ایریا کا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے تقریبا تو جی بچی جو ہے وہ ایریٹیٹ ہو رہی ہے ظاہر ہے بچے جو ہے جب ہیر کٹ کرواتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن جب ہیر کٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑی خوشی سے اپنے آپ کو میرر میں دیکھتے ہیں بیک کا ہیر کٹ کر دیا ابھی یہ آپ کے سامنے ہے میں نے سینٹر والے بالوں کو الگ کیا سائٹ سے میں نے جو ہے وہ ایک سیدھی لائن کریئٹ کیا یہ دونوں طرف سے یہ دیکھ لیں اس طرف سے تھوڑی خراب تھی اب یہ ہم نے کر دیا اب انہیں نائنٹی کی اینگل پہ رکھ کے نائنٹی ڈگری کی اینگل پہ رکھ کے سٹریٹ جو ہے وہ میں نے کٹ کر دینا پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ہم لیفٹ اور رائٹ کی طرف لے کر جائیں گے تاکہ جو ہے وہ بال تھوڑے شارٹ ہو جائیں اور وہ بیک پہ جب جائیں گے تو آپ کو ہیر کٹ کرنا ایزی رہے گا تو جو ایکسٹرا بڑے ہوئے بال تھے یہ دیکھیں جی تو میں ان کو بھی سٹریٹ کر دوں گے بالکل جی ویورز تو یہ دیکھ لیں اب بھی میں نے انہی بالوں کو سیدھا آگے کی طرف لے آئی ہوں اور یہاں سے ہم جو ہے وہ بیبی ہیر کٹ تھوڑا سا دیں گے جی ویورز یہ آپ کے سامنے ہے بہت زیادہ نہیں بس لائٹ سا ہی ہے اور اب جو بیک ایریا کی ہیر کٹنگ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہے لیکن جو فرنٹ والے بال ہیں وہ تھوڑے لمبے ہیں تو سیزر کو تھوڑا سا ٹیڑا رکھ کے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ہیر کٹ کمپلیٹ کی ہے اسی ذرا سے ان کو یوں فرنٹ پہ لے آ رہا ہے کانوں کے اوپر سے فرنٹ پہ لے کی آئی ہوں اور جو میں نے کٹنگ کی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تاکہ آپ جو ہے اچھا جو ہیر کٹ اپنے بچوں کا خود ہی گھر پہ کر سکے اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے اگر وہ یہ ویڈیو کو ایک سے دو بار دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ انہیں بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے بہت ہی ایزی کام ہے آپ بھی کر سکتے ہیں ابھی جی یہ شورٹ ہو چکے ہیں جو تھے ہمارے فرنٹ والے بال بھی اور بیک والوں کو بھی جو میں نے وہ ہیر کٹ کیا ہے لیکن ابھی ایکول نہیں ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے انہیں اچھے سے کر دیا ہے ایکول تو یہ دیکھیں جی ابھی ہماری کتنی ہی پیاری سی بچی کا کتنا پیارا ہیر کٹ لگ رہا ہے امیدہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو بھی اچھا لگا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کا بھی ایسی لی ہیر کٹ کر سکتے ہیں اور اس کٹنگ کو انجائے کر سکتے ہیں اور اپنی بیٹی کو فریش فریش رکھ سکتے ہیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ